اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ہو اس پروردگار کی کہ بے شک اس سے بڑا کوئی محبود نہیں اور کروڑوں دلودو سلام محمد و آل محمد پر اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد اور اصحاب باوفا پر جن کی نصرت سے دین حق پروان چڑھا عرض ہے کہ میں غور و فکر سے اپنا کلام کہتا ہوں اور سخن میں خود کو علی کا غلام کہتا ہوں ہدایت کی وساطت سے میں اپنے ناظرینوں کو بڑے خلوص سے اپنا سلام کہتا ہوں محمد اکرام پروگرام عظمت اہل بیعت کے ساتھ آج ایک دفعہ ساجد نکوی آپ کے حضور حاضر خدمت ہے یہ پروگرام اپنی نویت کا ایک بہترین پروگرام ہدایت ٹی وی سے نشر کیا جا رہا ہے اور جناب سید اسرار بخاری اس کا میزبانی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں آج ان کی غیر حاضری میں مجھے موقع ملا کے آپ کے حضور اپنا حدیعہ پیش کروں محمد اکرام عظمت اہل بیعت پروگرام جو آپ پچھلے تقریبا پانچ پروگرام آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی نویت سے تھوڑا ہٹ کے تھے اس کی وجہ بیشتر عذرات جانتے ہیں میرے اس پروگرام میں جو ہمارے قبلہ علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب ہیں وہ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے دائی رہے ہیں ان کی ہر تقاریر ان کی ہر گفتگو جو ہوتی ہے وہ حد تل امکان حرف آخر تک یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپس میں مل بیٹھے جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو تو رہنا ہے اور یہ آج کے نہیں یہ چودہ سو سال کے پرانے اختلاف ہیں لیکن جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دین اسلام میں شامل ہوتا ہے پھر جب کچھ آدیث میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ میری امت میں اختلاف رحمت کا باعث بنتے ہیں ہم نے خود فکر کیا کہ حضور کا یہ فرمانہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے جستجو اس کی وجہ ہے تلاش اس کی وجہ ہے علم کہ جب اختلاف بنے گا تو امتی جستجو کرے گا علم حاصل کرے گا تو رائے راست پہ آ جائے اسی نظام کو قبلہ علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب نے جاری و ساری رکھا اور ان کی ایک اس پہ بڑی کاوش تھی ایک ایسی کتاب جو اپنی نویت کی یونائٹڈ کنگڈم میں بلکہ پورے یورپ میں یہ پہلی کتاب تھی جس نے بہترین اتحاد بین المسلمین کا نظریہ پیش کیا جس کا نام خیر البریہ اتحاد بین السنی و شیعہ یہ ایسی کتاب تھی جو اپنے انداز کی ایک مدلل کتاب تھی اور یہ تصنیف جو تھی یہ ساری محققانہ انداز میں لکھی گئی تھی جس میں زیادہ سے زیادہ بلکہ جتنے بھی حوالہ جات تھے وہ صحاستہ اور متبرک کتابیں جو اہل سنت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو استعمال کیا گیا اس کتاب میں عطل امکان قبلہ نے کسی اہل تشیع کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا اور یہاں سے کہ انہوں نے شروع کیا لفظ شیعہ سے اور قرآن کی متدد آیات کو پیش کرتے ہوئے پھر صحیح بخاری صحیح مسلم اور دوسری سیاستہ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ جو محتبر کتابیں ہیں ان کو اپنے حوالوں میں رکھا اور میں نے جو اس کتاب کی سٹڈی کی تو اس میں قبلہ نے کہیں بھی یعنی تعلیفی گفتگو کو استعمال نہیں کیا ہمیشہ صفحے کے آخری دو لائنوں میں انہوں نے اپنی تعلیف کا تذکرہ کیا اور ساری کتاب وہ تحقیق پہ مشتمل ہوتی چلی گئی ایک بڑی کتاب آپ نے وہ لکھی وہ کافی تھی اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتحاد بین شیعہ و سنی کے لیے حقیقت میں ایک بہترین کتاب تھی پھر ایک واقعہ جو رائے ٹی وی میں آیا اور پھر اس پر جو گفتگو کرنی وہ بیسکلی کبھی قبلہ صاحب نے اس موضوع پہ بات نہیں کی تھی لیکن کچھ حقائق ایسے تھے جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے یہ سسلہ شروع کیا اور پھر یہ مسلسل چلتا رہا پچھلے پروگرام میں میں نے خود ان کا پروگرام سنا جس میں آپ نے حضور کے وہ واقعات جس میں کہا گیا کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے اس پر گفتگو کی کہ آپ کا وارث کون ہے اور کس طرح سے ہے آپ نے آدیس کوٹ کی کہ ہر نبی کا ایک وارث بھی ہوتا ہے اور حضور کا وارث حضرت علی ابن ابی طالب ہیں جو کہ ان کے علم کے بھی وارث ہیں اور ان کے دین کے ان کے بعد وارث ہیں اس موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے پھر قبلہ نے یہ کہا کہ جیسا کہ ہر انسان پر واجب ہے کہ دنیا چھوڑتے ہوئے وہ ایک وسیعت کر کے جائے یہ حدیث میں بھی موجود ہے اور یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے اور یاد رکھو جب تم دنیا چھوڑو تو وسیعت کرو لکھو لکھ کے جاؤ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنا کام لکھ پڑھ کے کرے اور جب جائے تو لکھ پڑھ کے چھوڑے تو حضور نے کہا کہ اسی طرح حضور جو حقیقت میں وارث دو جہان ہیں جنہیں انسانوں کو بولنا سکھایا انسانیت سکھائی کیا وہ یہ کام نہ کرتے آپ بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا کہ میں بھی وسیعت کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہر بندہ کوئی ضروری نہیں کہ مرتے وقت یعنی جب وہ بسترے مرد پڑھا ہوا ہو تو ان جملوں کو آپ لے لیں کہ یہ وسیعت ہے اور جو اس کی پہلے کی گفتگو جو زندگی میں حالات عامہ میں جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ بندہ کہہ جائے کہ جو میں آج بات کر رہا ہوں اس کو میری وسیعت تسلیم کیا جائے کیا وہ بات بھی عیزت وسیعت رکھی جا سکتی ہے اس پر قبلہ نے کہا کہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں سسلہ جاری رکھوں گا ناظرین محترم قبلہ علامہ سید رجاہ السیند شاہ سب کسی بڑے طارف کے محتاج نہیں ان کی گفتگو میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ محققانہ گفتگو ہوتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بات کریں وہ جس کتاب سے کی جائے وہ کتاب دکھائی جائے وہ حوالہ دکھایا جائے تاکہ سننے والا جب بات سنیں تو اس کو یقین ہو جائے کہ یہ بات ہوا سے نہیں آئی بڑی کتاب سے آئی ہے اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ بات مکمل کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران احترام پیار محبت اور خلوص یہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کبھی بھی میں ان کے جملوں سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کسی گفتگو کو ایز تنقید کر کے بات کرے تحقیق کی بات ہوتی ہے جب مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے جب کسی پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے تو تحقیق کی گفتگو کرتے ہیں اس پہ کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جو کسی کو چوبے کسی کو غیر مناسب لگے ہاں البتہ اگر کسی کو اس حوالہ جات میں یا جو وہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اس پر اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کے لیے جیسا کہ قبلہ سید اسرار بخاری نے پہلے بھی کہا تھا ہمارا رابطہ موجود ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اور آپ کو حوالہ جات دوبارہ پیش کیے جا سکتے ہیں انہی کتابوں سے جیسا کہ آپ ہر پروگرام میں سنتے ہیں آج میں ان کا ایک دفعہ پھر ممنون ہوں ان سے کہوں گا کہ وہ آج کہ اس موضوع کو جیسا کہ انہوں نے گفتگو کی تھی اس کو جاریوں ساری رکھتے ہوئے اس بات پہ اپنا ذکر جاری کریں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا حضور نے بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی وسیعت فرمائی اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ان سے کہوں گا کہ آج کا تذکرہ کا آغاز کریں بسم اللہ کیولا السلام علیکم وعلیکم السلام ورامت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو کیولا میں آپ کا تعدل سے ممنون ہوں کہ آپ نے الخصوص پچھلے پانچ پروگرام جو میں نے بھی دیکھے اس میں جو گفتگو آپ نے کی وہ اثر حاضر میں ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے ایک اشر ضرورت تھی تو جو گفتگو آج تک آپ نے کی اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ آپ اس پہ سارا مطمئن جا رہے ہیں اور اگلی گفتگو جو آج سے آپ شروع کر رہے ہیں اس پہ آپ تذکرہ شروع کر کیسے آغاز کریں گے بہت مہربانی شکریہ آپ کا اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ تو میں چونکہ میرا ایک اپنا انداز ہے بسم اللہ مختصر سا چھوٹے دول الفاظ میں آیت بسم اللہ اور اس کے بعد بسم اللہ سلام اور پھر حاضرین ناظرین جتنے میں ان سے خطاب کرتا بسم اللہ آپ کی اجازت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین وعلا اصحاب المنتجبین قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتاب المبین و خطاب حلمتین و قول الحق و هو اسدق الصادقین بسم اللہ الرمان الرحیم فانت نعزاتم فی شیئن فردوه الاللہ تکاریر اگو ہوگی بسم اللہ سب کو علم تھا کہ رسول اکرم نے اپنے وسال کی جو پیشگوئی کی اس کے لحاظ سے وہ آپ کے وسال کے احیام قریب آ چکے ہیں اور آپ جگہ جگہ تھوڑی تھوڑے وقت خبر خبر دیتے رہے یہ جمرات کا دن تھا اور اس کے بعد پیر کے دن رسول پاک کا وسال ہو گیا یعنی جمرات کے بعد جمہ افتہ اور اعتوار تین دن گزرے اور آپ کا وسال ہو گیا یہ جمرات کے دن کا ایک واقعہ ہے جس کو تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں اب جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کی کوئی تعداد اور ان کی مقدار کسی نے بیان نہیں کی لیکن یہ ہے کہ کافی لوگ جمع تھے آپ کی عادت کے لیے آئے ہیں آوال پرسی کے لیے آئے ہیں اور ویسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ جب بھی رسول اکرم کے پاس رسول اکرم اور ان آلات میں رسول پاک چند دن کے مہمان یہ بھی سب کو خیال ہے حضور نے اپنے چانے والوں کو مخاطبین جتنے بھی وہاں پر صحابہ موجود تھے اور پردے کے اندر ازواج امہات المومنین بھی موجود ہیں سب سن رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک کہ لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان بسم اللہ تاکہ میں آپ کو ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ بسم اللہ بس الفاظ اتنے ہیں حضور نبی کریم کے لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان کہ میں کچھ لکھ تحریر لکھ دوں کہ تم اس کے بعد یہ حدیث سات مقامات کے اوپر بخاری شریف میں آئی ہے سات مقامات پر مختلف جگہ پر اب اس میں الفاظ کو دیکھیں کہنے والی ہستی کو دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے ان کا منصب کیا ہے اور ان کے ذمہ داری کیا ہے اور جب کہ وہ اپنی پیشگوئی کر چکے ہیں وصال کی تو ان حالات میں آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں یہ عام آدمی نہیں ہیں اللہ کے بعد بزرگ ترین شخصیت ہیں اللہ کے بعد اب اتنے خوبصورت الفاظ ہیں دوں اکتب لکم کتابا رانتز اللبادی اب ادا میں ایسی کتاب آپ کے لئے لکھ دوں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گھنگار نہ ہو جاؤ بے شک حقیقت یہ ہے کہ موقع اور محال کی مناسبت سے بہت موضوع جملہ تھا بہت بے شک بہت موضوع کیونکہ وہ رہبر کامل ہیں حادی مطلق ہیں ان کا رابطہ اللہ سے ہے اور اللہ کی ازن کے بغیر اللہ کی وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے بے شک تو حضور کے الفاظ کا بڑا وزن ہے بے شک اب اس کے اوپر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جملے سننے کے بعد حضرت عمر جواب دیتی ہیں کوئی نہیں بولا ان کا نام آیا ہے تاریخ میں بھی حدیث میں بھی بے شک اور تفسیروں میں بھی انہوں نے یہ کہا رسول اکرم کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے آپ کو تکلیف ہے آپ کو درد ہے اس وقت اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے یہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے یہ جملے ہیں جناب عزد عمر رضی اللہ عنہ کے اب اس جملے کے اوپر رسول پاک کیا مطمئن ہو گئے خوش ہو گئے یہ حالات بتاتے ہیں اور جو کیفیت ہوئی ہے جو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ فرماتے ہیں کہ لاؤ میں لکھ دوں کہ میرے بعد گمرانہ ہو جاؤ اور حضرت عمر کا یہ کہنا کہ ان کے اوپر اس وقت درد کا غلبہ ہے بیماری کا غلبہ ہے اور ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے یہ بعد میں مبصرین جو تبصرے کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں لیکن اس میں نہیں ایسی بات حضرت عمر نے اتنا کہا کہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے تکلیف میں ہے شدت ہے ہمارے لئے کتاب کافی ہے ہمارے پاس کتاب موجود ہے بس اب اس جملے کے اوپر جو موجود تھے صحابہ کرام اہل بیت جتنے بھی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہمارے علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب ملل والنہل میں سب سے پہلا اختلاف یہ لکھا ہے یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں محقق ہیں انہوں نے کہا کہ ملت مسلمہ میں سب سے پہلا اختلاف جو پیدا ہوا وہ ہے جب رسول اکرم نے بستر بیماری کے اوپر کلم دوات مانگا اور عزور کو کلم دوات دینے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میں کلم دوات تحریر کا سامان دے دیا جائے اور وہ لکھ لیں جو کوئی لکھنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے جو حضرت عمر نے کہا تھا تو چونکہ اس میں حضرت عمر سب سے پہلے بولے تھے یعنی یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر میں کوئی تنقید نہیں کروں گا میں صرف الفاظ بتاؤں گا کہ الفاظ کیا ہیں لیکن جتنے موجود تھے لوگ وہ دو گروپوں میں بٹھ گے ایک اس فیور میں تھا کہ زدور سامان دیا جائے اور لکھوایا جائے اور ایک وہی چاہتا تھا جو حضرت عمر چاہ رہے تھے اب سات جگہ پر بخاری میں اس کو اللہ نے رسول پاک کی اس بیان کو دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اکرم جانتے ہیں رسول اکرم کے جو الفاظ ہیں اب عدیس کی الفاظ میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے ہوش حواظ ٹھیک ہیں اب بیس اس پہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف میں خدشہ ہے کہ رسول اکرم کوئی ایسی بات نہ لکھ دیں جو نا قابل عمل ہو ہمارا یہ خیال نہیں ہے لیکن یہ میں ابھی اوالے دوں گا آپ کو بتاؤں ہوں گا کہ کہ کہاں کہاں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حضرت عمر کی اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا دلائل بنائے گئے اور دیئے گئے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مطمئن نہیں ہوئے میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے جو پہلی حدیث کہی ہے وہ بخاری شریف کی میرے پاس ناؤ جلدوں میں ہے بخاری شریف انگریزی ٹرانسلیشن کے ساتھ ان ناؤ جلدوں میں پہلی جلد کے اندر رسول اکرم کا یہ فرمان ہے کہ لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان کہ میں تم لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ لفظ گمراہ ہونے کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث کس کتاب سے ہے حضور کا ارشاد گرامی یہ پہلی جلد میرے پاس کراچی کی چھپی ہوئی ناؤ جلدوں کی کتاب ہے یہ دار الاشاعت کی چھپی ہوئی کتاب ہے ناؤ جلدوں میں اور ناؤ جلدوں میں دیلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے دونوں انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہیں لیکن میں اس وقت آپ کو اس حدیث کو پیش کروں گا جو انہوں نے پہلی کتاب میں جو حدیث دی ہے وہ صفحہ نمبر ایک سو چودہ ہے اور حدیث نمبر ایٹی سکس ہے یہ دیلی کے چھاپے کی یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں روایت یہ مشتد بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کے بار بیماری کی شدت ہوئی زور کی بیماری ہوئی آپ کو تکلیف ہو رہی تھی اور بیماری درد آپ کو ستا رہا تھا بہت شدید آپ درد میں درد محسوس کر رہے تھے لما یعنی ان کا جو درد ہے وہ شدت اختیار کر گیا کالا کچھ وقت رسول پاک نے فرمایا ایتونی بھی کتاب یعنی ایک تحریر کا کاغذ لے گیا اکتب لکم کتاب میں تحریر لکھ دوں لا تزل بادہ ہو کہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ یہ رسول اکرم کی گفتگو اب عمل کیا ہوا اس کے جواب میں فوراً پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی آدمی نہیں بولا کال عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ و آلی وسلم غلبہ الوجہ و اندنا کتاب اللہ حسب نا فاختلف و کسر اللغت کال کون انی ولا ینبغی اند تنازع فخرج ابن عباس یکول ان رضی کل رضی ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و بین کتاب ماشاء اللہ اب اس کی ترجمہ آسان لفظوں میں یہ پہلی جل سے میں سبہ نمبر ایک سو چودہ سے پڑھ رہا ہوں یہ مطبوع دیلی ہے اس میں رسول اکرم نے مانگا تحریر کا سمان اور یہ جملے کہے کہ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اب اس کے جواب میں حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اکرم پر درد کا غلبہ ہے شدید تقلیف میں مبتلا ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہمارے لئے کیافی ہے اب اس کے اوپر عبداللہ ابن عباس جو راوی ہیں وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائے افسوس کیسے حالات پیدا ہو گئے اور کتنا وہ صدمہ تھا اور کتنی وہ ٹریجیڈی تھی کتنا وہ علمیہ تھا جو حائل ہو گیا رسول اللہ کی تحریر میں ہمارے درمیان اور رسول اللہ کی تحریر میں حائل ہو گیا یہ ایک ایسی مسئیبت تھی اس کو انہیں مسئیبت قرار دیا اچھا یہ اب پانچ نہیں سات جگہ پر یہ آئی ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا اور اس کے بعد حضور کا یہ فرمانا کہ لاؤ لکھو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ایم تھا کیا ان کا ابجیکٹ تھا مطمع نظر کہ رسول پاک کو تکلیف نہ دی جائے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اللہ کافی ہے لیکن میرے محترم ناظرین و سامعین اب توجہ سے میری گفتگو کو سنیے گا رسول اکرم کے الفاظ میں کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے کہ درد کی شدت کی وجہ سے کوئی ماذ اللہ ماذ اللہ کوئی فضول اور عبس بات کر رہے ہوں ایسا کوئی کرینہ نہیں لیکن آگے روایات میں میں بہت ایستہ آپ کو سناوں گا کہ اس کے اندر جب حضرت عمر نے کہا تو شور مچ گیا حضور کو یہ بات ناغوار گزری اتنا شور ہوا کہ حضور نے کہا چلے جاؤ یہاں سے لوگ باہر چلے گئے اب یہ تمام جتنی روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ چلے جاؤ حضور خوش نہیں تھے بات حضور حضور بات ناراض تھے اور جس وقت عبداللہ ابن عباس یہ افسوس کر رہا ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رو رہا ہے کچھ لوگ پلٹ آئے آپ نے سب کو حکم دیا نکل جاؤ میرے پاس تنازہ اچھا نہیں ہے آپ نے اس تنازے کو جو جگڑا ہوا اور تو تو میں میں کی نوبت آئی آپ نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ کلم اندوات کی بات چھوڑیں آپ زبانی حکم فرما دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا لکھوانا چاہتے ہیں یہ آپ کا question ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کیا لکھنا چاہتے تھے اب صحابہ نے جب آپ کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ لکھ دیں کے بجائے زبانی حکم فرما دیں تو آپ نے کیا فرما حضور نے کہا نمبر ایک تین باتیں حضور نے فرمائی جزیرہ تل عرب سے مشرقین کو نکال دینا کیونکہ جزیرہ تل عرب یعنی مکہ اور مدینہ کے گرد و نوہ کی سرزمین میں اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ مکمل طاہر ہو جائے علاقہ اور یہاں پر کوئی مشرق نہ رہنے پائے مشرقین کو جزیرہ تل عرب سے نکال دیں اللہ تعالی اس مقام کی تقدس کے پیش نظر حکم دے رہا ہے رہے گا تو مومن رہے گا مسلمان رہے گا لیکن ان کو جب نکالو گے تو بڑی عبرو کے ساتھ ان کے کو کمپنسیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی قدورت پیدا نہ ہو جائے یہ نصیت آپ نے کی ہے کہ جزیرہ تل عرب سے ان کو عزت عبرو کے ساتھ نکالتے نمبر دو اگر باہر سے کوئی وفد آتے ہیں کوئی وزیٹر آتے ہیں غیر مسلم آتے ہیں مختلف مذہب کے تو ان کو خوب اچھی طرح سے انٹرٹین کرنا اور بہترین طریقے سے ان کو ڈیل کرنا اور رخصت کے وقت توف تحائف دے کے ان کو رخصت کرنا اب تیسری بات تیسری بات تمام لکھا ہے ساری کتابوں کے اندر کہ that was very important تیسری بات جب بخاری صاحب یہ کمپائل کر رہے ہیں اپنی کتاب تو لکھتے ہیں کہ راوی نے تیسری بات مجھے نہیں بتائی اور وہ بڑی important تھی بڑی عام تھی خود لکھ رہے ہیں ہاں وہ بڑی important تھی بہت زیادہ عام تھی وہ تیسری بات وہ جو راوی نے بھول اب میں آپ کی خدمت میں وہ تین باتیں بتاتا ہوں جب حضور نے فرمایا اب یہ سات سو سولہ یہ صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ ہے اور عدیث نمبر سات سو سولہ ہے اور یہ پانچمی جل سے میں پیش کرنے لگا ہوں اب اس عدیث کو سنیں گے تو پھر آپ کو اب ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم کا درد بہت شدت اختیار کر گیا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذل بعدہ ابدا میرے پاس تحریر کا سمان لے آؤ میں لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ لن تذل بعدہ ابدا یعنی لن نفی تاقید مستقبل کا سیاہ ہے نیور نیور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی اگر تحریر ہو گئی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ہاں اگر تحریر ہو گئی کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے فَتَنَازَعُ اب یہ لفظ آگیا تنازے کا فَتَنَازَعُ لوگوں میں تنازہ ہو گیا اور یہ تنازہ نبی کریم کے نزدیک ٹھیک نہیں وَلَا يَنْبَغِي اِنْدَ النَّبِيَ تَنَازَعُن نبی کریم کے سامنے ان کی پریزنز میں یہ تنازہ اچھا نہیں ہے فَقَالُ مَا شَانُهُ اَحَجَرَ یعنی اتنا شور ہو رہا ہے کہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں لاؤت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گئے تو اب اس کے جواب میں لوگوں نے کیا کہا فَقَالُ یعنی حاضرین کہہ رہے ہیں کیا کہا مَا شَانُهُ ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے رسول اللہ کی طرح بشارہ ہے اَحَجَرَ حَجَرَ کیا کہتے ہیں یعنی جب آدمی آوٹ آف سنس کوئی بات کرے عباس بات کرے فضول بات کرے بے مقصد بات کرے اس کو حاجر کہتے ہیں اب انہوں نے قویسچن مار کیا ہے حدیث کے اندر اَحَجَرَ کیا یہ بھی غلط بات کر سکتے ہیں یہ بھی بھول سکتے ہیں ان کو بھی جناب لی یعنی ایسا حالت تاری ہو سکتی ہے کہ اَوٹ آف سنس بات کریں اب میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ رسول اللہ کا عدب ملہوز خاطر ہے حجر کے معنی اور بہت بیان کیے گئے لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ حضور کی طرف ایسے بات کا خیال کرنا نسبت دینا مناسب نہیں لیکن اس کے معنی ایسے ہی اہا جا رہا تو یہاں ترجمہ کرنے والوں نے بڑا سلیس اور اس کو باعدر ترجمہ کیا ہے کیا رسول اکرم بھی غلط بات کر سکتے ہیں یا بھول سکتے ہیں یا اوٹ آف سنس ہو سکتے ہیں یہ کویسچن مار کا حدیث کے اندر استفہ مو ہو استفہ مو ہو اس کا کیا معنی ان کو سمجھاؤ استفہ مو ہو ان کو سمجھاؤ یعنی ان کو بتاؤ اب رسول اکرم کو پوپر سوال کرنا آہا جا رہا کیا یہ آدمی یہ حضور پاک آوٹ آف سنس ہیں یا بے مقصد بات کر رہے ہیں تو ان کو سمجھاؤ کہ اپنے آپے میں آ جائیں درست ہو جائیں ہوش میں آ جائیں یہ کہنا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے اچھا اب چلے گئے اور کچھ لوگ پلٹے فکالا پھر انہوں نے رسول پاک نے کہا اب یہ جو سوال ہو رہا ہے اس طف مو ہو ان کو کہو اپنے آپے میں آئیں اپنے آپ کو سمجھ فَزَحَبُوا يَرُدُّونَ اِلَيْهِ اور لوگ زہبو پس چلے گئے يَرُدُّونَ اِلَيْهِ پھر پلٹ کے آئے گئے پھر پلٹ آئے فَقَالَ دَعُونِ فَالَّذِي أَنَا فِي خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِ اِلَيْهِ اب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی جیسا اوپر آیا ہے کہ اس طفع مو ہو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ پہ میں آ جائیں ہوش میں آ جائیں یعنی وہ اپنے طور پر یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مناسب حال نہیں ہے آگے الفاظ حدیث کے ہیں میرے نہیں ہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ سے یہ پانچویں جلد ہے اور پانچویں جلد کے صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ سے ہے تو اس میں اس طفع مو ہو یعنی انہیں کہیں کہ ہوش میں آ جائیں ٹھیک ہو جائیں اے کہہ کے فظہبو چلے گئے پھر یردونہ الیہ پھر پلٹ آئے یا پلٹ آئے فکالہ پھر رسول اکرم نے کہا کچھ آکے انہوں نے بات کی تو رسول اکرم نے ان کو جواب دیا اب یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا آکے حضور نے جواب دیا دعونی فاللذی انا فی خیرن ممت دعونی الیہ مجھے چھوڑ دو میں بہتر ہوں اس سے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اب وہ بات نہیں کہ انہوں نے کیا کہا لیکن رسول اللہ نے کہا مجھے میرے حال میں چھوڑ دو میں بہتر ہوں اس سے جس طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کہا بارال یہ بالکل حدیث کے الفاظ ہیں دعونی مجھے چھوڑ دو فَلَّذِي أَنَا فِيَ خَيْرٌ پس جس چیز میں میں ہوں میں بہتر ہوں جو میری حالت ہے بہتر ہے تمہارا خیال غلط ہے میں اپنے اپنے میں بہتر سمجھتا ہوں اور اس کی طرف جو تم دعوت مجھے دے رہے ہو جس کی تم دعوت دے رہے ہو اس سے میں بہتر ہوں آگے وَأَوْسَاہُمْ بِسَلَاسِنُ اب رسول اکرم نے تین وسیعتیں کی اَوْسَاہُمْ اَوْسَاہُمْ وسیعت کی رسول پاک نے ان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وسیعت نہیں کی اَوْسَاہُمْ بِسَلَاسِنُ تین باتوں کی کہانا پہلی بات اَخْرِجُ الْمُشْرِقِينَ مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَب مشرقین کو جزیرہ الْعَرَب سے نکال دو فَأُجِيزُ الْوَفْتَ بِنَاوِ مَا كُنْتُوْ اُجِيزُهُمْ جب کوئی وفد آتا ہے بیرونِ ملک سے بیرونی کوئی کوئی قوم کا تو اس کے ساتھ بھی اچھی طرح ڈیل کرو ایسے جیسے میں ڈیل کرتا ہوں اور اُجیزُ الْوَفْتَ بِنَاوِ مَا كُنْتُوْ اُجِيزُهُمْ ان کے ساتھ ایسی خدا ڈیلنگ کرو جیسے میں کرتا ہوں جیسا میں ان کو جزا دیتا ہوں توفے دیتا ہوں آپ بھی توفے دے کے پیجئے وَسَقَتَا آنِ السَّالِسَةَ اب راوی خاموش ہو گیا تیسری چیز اس نے بیان نہیں کی میرے محترم ناظرین خدمت میں بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی برتی کا لفظ نہیں ہے رسول اکرم کے لیے لفظ حجرہ کا استعمال ہوا ہے حجر کے اگر بہت بہت احل کے مانا بھی کریں آپ تو اس کا یہ میدہ ہوتا ہے کہ آدمی جب آواز ٹھیک نہ ہوں اور بد آوازی میں کوئی بات کرے تو یہ وہ تذکرہ ہو رہا ہے لوگ آپس میں کیا آپ بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں پھر جب پلڑ کے آئے تو انہوں نے کچھ باتیں کی تو رسول پاک نے کہا نا میں اپنی آلت میں ٹھیک ہوں جس طرف تم بلاتے اسے میں بہتر ہوں اب اس کے بعد رسول اکرم نے پھر تین وسیعتیں کی دو وسیعتیں جناب بیان ہو گئی بخاری نے دے دی تیسری بخاری میں نہیں آئی اور بخاری کہتا ہے کہ راوی خاموش ہو گیا یا راوی بھول گیا اب وہ مسئلہ ہے کہ وہ تیسری بات کیا تھی بسم اللہ تیسری بات کیا تھی جو راوی بھول گیا ایکچلی وہی امپارٹنٹ بات تھی اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول اکرم کو کچھ آثار نظر آ رہے تھے رسول اکرم بہت حالات حالات کوئے غدیر کا اعلان آپ نے فرمایا تھا غدیر کے اعلان کے بارے میں چیمگویاں ہو رہی تھی اور اس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیئے اور خصوصاً منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا اور وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے بے عمر مجبوری بے شرط وہ سورہ اعزاب کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں جبکہ دشمن للکار رہا تھا اور رسول اکرم کے پاس بیٹے ہوئے مومنین مسلمین صحابہ کرام ان کی کیفیات کیا تھی اور کتنی کیٹا گری وہاں پر نکلیں کچھ یہ کہ اللہ اور رسول کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے کہ اللہ اور رسول کا وعدہ جھوٹا ہے پھر انہیں کہا کہ دشمن یا دیدہ تعداد میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کو جناب لیڈی ریل کر اپنا ڈی موریل کر رہے تھے تو اتنی قسمیں ہیں تو آخر میں رسول اللہ کے قریب کون آیا اور کس نے عبد ود عامری کے مقابلے میں گیا یہ کہ قصہ اور کہانی بیان کرنا مقصود نہیں ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم ناظرین و سامعین کہ وہ تیسری بات جو راوی بھول گیا ہے وہ کون سی بات تھی وہ میں آپ کی خدمت میں آپ پیش کرنے لگا ہوں یہ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید دیوبندی کی کتاب منصب امامت اس کے صفحہ نمبر چھالیس کے اوپر انہوں نے اب رسول اکرم کی اس حدیث کو سنیں حضور نبی کریم نے یہ فرمایا ہے اگر تم انتو امیرو علی ان انتو امیرو علی ان اگر تم علی کو امیر بنا لو انو العمر بنا لو ولا اراکم فائلین اگرچہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے نہیں وہ آثار سے پتا چل رہا تھا لوگوں کی میٹنگ سے پتا چل رہا تھا اور جو حرز بن نمان فیری کا واقعہ ہے اس سے پتا چل رہا تھا تو حضور نے فرمایا تمہارے ان آثار سے یہ پتا چل رہا ہے کہ تم علی کو امیر نہیں بناو گے اگر بنا لو اب یہاں حرف شرط ہے انتو امیرو علی ان اگر علی کو امیر بنا لو اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری اکٹیوٹیز تمہارے یہ اس وقت کو منظر میں نظر آ رہا ہے اور جو تمہاری حرکات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ آپ علی کو نہیں مانیں گے اور پھر حضرت علی کو بھی بلا کے آپ نے کہہ دیا تھا وہ میں عدیس سناوں گا تو جس وقت حضور یہ فرما رہے ہیں انتو امیرو علی ان و لا اراکم فائلین تجدو ہو حادیا و مادیا علی کم حادی بھی پاؤ گے مادی بھی پاؤ گے یا خوزبکم السراط المستقیم علی تمہیں پکڑ کے سراط مستقیم پر لے جائے گا بے شک بسم اللہ یعنی کتنی ریلیونٹ بات بنتی ہے اچھا یہ تیسری تھی یہ تیسری بات ہے جو بھول گیا راوی اب وہ خوف تھا اس کو بادشاہوں کا راوی خاموش ہو گیا اور بخاری خود خائف تھا کہ بخاری بھی ایسی عدیسی اپنی کتاب میں نہیں لانا چاہتا تھا بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں یہ عدیس نہیں لانا چاہتا لیکن اس نے کہہ دیا کہ راوی بھول گیا ہو سکتا ہے راوی نہ بھولا ہو کیوں بخاری کی انٹینشن تھی کہ حکومت کی رائے کو دیکھتا تھا اور حکومت آل محمد کے چونکہ سریعا مخالف تھی وہ نہیں چاہتی تھی حکومت کے آل محمد کو وہ مقام حاصل ہو لہٰذا آل محمد کو بعد کی حکومتوں کو آپ دیکھ لیں اب اسی دور میں یہ کتاب لکھی گئی یعنی ایک سو چرانمے میں بخاری صاحب پیدا ہوئے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بلادت ہوئی ہے امام ممنتقی علی نقی کے دور میں جوان اور اس وقت وزی سے جمع کرنی شروع کی امام حسن اسکری علیہ السلام کے دور میں یہ تھے اب یہ دو سو چھپن میں ان کی وفات ہوئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسن اسکری سے یعنی چار سال پہلے ان کی وفات ہوئی بخاری کی تو انہوں نے آل محمد کے وزائل اور ان کے آقام اور ان کے فرمودات اور ان کی بھی جتنے بھی سیرت ہے اس کو اپنی بخاری میں نہیں آنے دیا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ان پر ڈال دیا راوی بھول گیا لیکن اس شخص نے چونکہ اس نے اپنی کتاب کا جو موضوع رکھا ہے اس کی کتاب مکمل نہیں ہوتی امامت کی شان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ امام کیسے ہوتے ہیں کیا امام کی مقام ہے یہ آیت صحیح ہے ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کی تعریف کر رہا ہے اور امام کی تعریف کے اندر عزت علی کو لا رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی امام ہے ہی نہیں اور یہ وہ اول امام ہے جسے رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا بے شکل رسول اللہ نے اول امام علی کو اپوائنٹ کیا ہے تو یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ لوگوں نے علی کا انکار کیا لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا اور یہ جو روایت ہے اور یہ جو واقعہ عزیز کرتاز کا رسول بیماری کے عالم میں ہے کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ دوں تو پھر رسول اللہ نے یہ تیسری وسیعت کی راوی بھول گیا میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ راوی اس کو بھول گیا لیکن اس شخص نے بتا دیا کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے رسول اکرم اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے سوائے کے مورکہ میں اس کو کیسے دیا ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں ہمارے اگلے حصے میں ناظرین محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیولا صاحب نے صحیح بخاری کی پانچویں جلد سے آپ کو جو حدیث کرتاز کے متعلق گفتگو ہے اس کا ایک حوالہ پیش کیا اور وہاں پہ آپ اس جگہ پہ پہنچے کہ حضور نے بندوں کو واپس آنے پر کہا کہ ٹھیک ہے پھر سنو مجھ سے تو آپ نے جو وسیعت کی لفظیں وسیعت استعمال کیا کہ میں تین وسیعتیں تمہیں کر رہا ہوں اس میں آپ نے کہا سب سے پہلے کہ مشرقین کو یہاں مقام مقدسہ سے باہر نکالو اور دوسرا کہا کہ جب بھی کوئی باہر سے وفد آئے اس کا احترام کرنا اور اسی طرح جس طرح میں نے کیا اور جاتے ہوئے توفہ تواف دینا اور پھر یہاں پہ آکے بخاری کہتا ہے کہ راوی تیسری وسیعت بتاتے ہوئے ساکت ہو گیا چپ ہو گیا وسیعت ہے راوی چپ ہو گیا اس پہ گفتگو آگے جارے رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بہت شکریہ